تدریس انشاء عزیز طلبہ تدریس انشاء کے سلسلے میں ہونے والی گفتگو میں آج ہم بات کریں گے مکالمہ نویسی پر جیسے ہم مکالمہ نگاری بھی کہتے ہیں ہم مختلف انشائی اصناف پر بات کر رہے ہیں اور پہلے ہم کچھ عملی نویت کی اصناف کا تذکرہ کر رہا چکے ہیں آج ہم اس سنف کا تذکرہ کریں گے جو بیسیکلی عملی سے زیادہ تخلیقی انشاء کی سلسل میں آتی ہے یہ کریئیٹیو رائٹنگ جسے ہم کہتے ہیں سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ مکالمہ ہوتا کیا ہے تو دو یا دو سے زائد افراد کے درمیان گفتگو مکالمہ کہلاتی ہے اور اس کی تحریری صورت کو ہم عزیز طلبہ مکالمہ نویسی یا مکالمہ نگاری کہتے ہیں یعنی دو یا دو سے زائد افراد کے درمیان جو گفتگو ہوتی ہے باتچیت جو ہوتی ہے اسے مکالمہ کہا جاتا ہے اور اس کی تحریری صورت جو ہے وہ مکالمہ نگاری کہتی ہے کہلاتی ہے اگر ہم بات کریں اس کے بنیادی اصول اور ترتیب کے حوالے سے کہ کون سے پرنسپلز ہمیں فالو کرنا چاہیے یا کون سے پرنسپلز ہمیں فالو کرنا پڑتے ہیں ڈائلاغ رائٹنگ کے دوران اور کیا سیکونس ہونا چاہیے تو اس میں یہ ہے عزیز طلبہ کہ سب سے پہلے ہوگا کرداروں کا تعرف انٹرڈاکشن دینا چاہیے ہمیں ہم کسی بھی موضوع پر امتحانی نویت کی بھی جو مقالمات دکھتے ہیں کہ مہنگائی پر لکھ لیا یا ہماری رسومات پر لکھ لیا وٹسیور دے کیس میں بھی آپ دونوں کریکٹرز کا پہلے انٹرڈاکشن دیں چونکہ اگر آپ یک لخت گفتگو شروع کر دیتے ہیں تو اسے امپیکٹ کریئیٹ نہیں ہوتا پہلے آپ تعرف دے دیں مختصر بے شک وہ دو ایک سطور کا یوں نہ ہو اس کے بعد ابتدائی منظر وہ سیٹنگ بتائی جائیں کہ جس میں وہ دوست وہ بھائی وہ استاد اور شاگرد وہ باپ اور بیٹا جس سیٹنگ میں گفتگو کر رہے ہیں تاکہ پڑھنے والے کو لائیولینس کا احساس ہو پھر ابتدائی مقالمات یعنی جیسے ابھی میں نے کہا تھا کہ سپوز آپ مہنگائی کے موضوع پر مقالمہ لکھ رہے ہیں تو یہ نہیں ہے کہ آپ ڈیریکٹلی مہنگائی کے حوالے سے بات شروع کر دیں ریالٹی کو اوریجنالٹی کے احساس کو فیل کو مینٹین رکھنے کے لئے آپ پہلے ابتدائی مقالمات لکھتے ہیں انٹرڈکشن ہو جائے تعرف ہو جائے سلام دعا ہو جائے کوئی بھی ہو سکتا ہے لیکن ڈائریکٹلی آپ ٹاپک پر مت جائیں پھر ہے استدلالی مقالمات یعنی آرگومنٹیٹیو ڈائلاؤگز وہ حصہ جس میں آپ اپنے اپنے موضوع کی وقالت کرتے ہیں اپنے اپنے موضوع کے حوالے سے مختلف دلائل لے کر آتے ہیں مین حصہ ہوتا ہے خاص طور پر امتحانی نویت کے مقالمات کا کہ جس میں آپ دو میں سے کسی ایک طرف کو آپ کو جانا ہوتا ہے یا آپ کو آپ مثال کے طور پر مہنگائی کے دو مختلف ریزنز دے رہے ہوں گے یا سپوز کرنے تھے تعلیم کے حوالے سے دو مختلف خیالات سامنے آئیں گے دو دوست جب بات کریں گے اتفاق ایک خاص جگہ پہ آپ آکے متفق ہوتے ہیں کہ ہاں ٹھیک ہے کوئی ایک بندے کی رائے کو آپ تسلیم کر لیتے ہیں ظاہر ہے کہ you have to end somewhere تو اس سے پہلے اتفاق ہونا ضروری ہے دونوں پارٹسپنٹس میں دونوں کریکٹرز میں اس کے بعد آئے گا اختتامی مقالمات یعنی جیسے ہم نے ابتدا کی تھی جو موضوع سے این مطابق نہیں تھی لیکن ابتدای گفتگو کا کام دی رہی تھی جب نکتہ اتفاق ہو چکا تو پھر اس کے بعد اختتامی کلمات ہوں گے جیسے رخصت ہو جاتے ہیں دو دوست آپس میں بات کرتے ہوئے یا وقت جی زیادہ ہو گیا تو ابا نے کہا کہ ابا ابس ہو جاؤ تو اختتامی کلمات یا اختتامی مقالمات ہوں اصول الظوابط جو ہمیں فالو کرنے چاہیے عزیز صلی اللہ بار ڈائیلوگ لکھتے ہوئے اس میں پہلا ہے فیل حال کا استعمال فیل حال کا یعنی present sentences کا استعمال کب کرداری تعرف میں جب آپ کردار کا تعرف دے رہے ہیں مثال کے طور پر علی ایک اچھا لڑکا ہے یوں کہہ لیجئے کہ علی ساتویں کلاس کا طالب علم ہے اور فلانا دوسرا جو ہے وہ اتنی کلاس کا طالب علم ہے پھر آپ جو منظر بتا رہے ہیں اس میں بھی آپ اسی طرح سے present tense کا استعمال کریں گے اس کے بعد ہے کہ ہر مقالمہ الگ ستر میں لکھا جائے الہدہ لائن میں لکھا جائے اور ہمیشہ کریکٹر یا کردار کے بعد رابطہ یعنی کولن کی کولن کی علامت دی جائے کیسے؟ جیسے علی کولن تم کیسے ہو دوست؟ خاور الحمدللہ پھر کیفیات اور احساسات اور جذبات کا بیان بریکٹس میں آپ کریں گے کوسین میں کریں گے پھر گفتگو کا انداز اپنائیں گے اور رموزے اور کاف کا مؤثر استعمال ہوگا تو آپ کی بات صحیح معنوں میں دوسرے تک پہنچ جائے گی یہ وہ حصول الظوابط ہیں جو ہمیں مکالمہ نویسی میں پیش نظر رکھنے چاہیں گے